بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بکرائید کی سپیشل ریسپی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بکرائید آنے والی ہے اور سب کے گھروں میں عید والدین کلی جی لازمی بنتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو کلی جی کی ریسپی بتا دی جائے جو بہت آسان ہو اور جھٹ پٹ منٹوں میں تیار ہونے والی ہو چلے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی جی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو کے قریب کلی جی لے لی ہے دو ادھر چھوٹے ٹی مارٹر لے لیے ہیں آجرگ لسن کا پیسٹ ہم نے لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ حلدی پاوڈر لے لیا ہے ایک چاہی کا چمچ زیرا ہم نے لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کٹیوی لال میٹھ ہم نے لے لی ہے دو کھانے کے چمچ اور نمک ہم نے لے لیا ہے ہس بے زائی کا ٹی مارٹر یہاں پہ آپ چاہیں تو نہیں ڈالے اگر آپ نے روٹی کے ساتھ نہیں کھانی ہے صرف ایسے ہی کھانی ہے تو آپ اس میں ٹی مارٹر مد ڈالیں مجھے یہاں پہ رات کے کھانے میں بنانی ہے اس لئے میں نے دو چھوٹے ادھر ٹی مارٹر اس میں لے لیا ہے مغیر ٹی مارٹر کے بھی اس کا بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے یہ کلیجی بن کر تیار ہو جاتی ہے کلیجی میں سب سے پہلے ہم نے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ لگا دینا ہے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ادھرک لسن ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری کلیجی کی ساری سمیل ختم ہو جائے گی اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے کلیجی میں ادھرک لسن لگائے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں شلیئے اب ہم اس کو واش کر لیں گے کلیجی کو ہم نے اب اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے اس میں ہم پانی بھر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے واش کریں گے کلیجی کو ہم نے دو تین پانی سے اچھی طریقے سے اسے ہاتھ سے ہلکے ہلکے سے رگڑ رگڑ کے ساف کر لینا ہے دو دن پانی سے دھولیا ہے ہم نے کلیجی کو اب ہم اس میں ایک چھننی لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک پانی سے ہم اور دھولیں گے آپ جتنی اچھی طریقے سے کلیجی کو واش کریں گے کلیجی کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا اور اس میں سے سمیل نہیں آئے گی اس سے لوگ کلیجی پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں سے بہت سمیل آتی ہے اب اس طریقے سے کلیجی بنائیں سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی کلیجی کو دھو کر ہم نے تھوڑا دیر کے لیے چھننی میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے اب ہم سب سے پہلے اس میں اجا گلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ہلدی پاودر پوٹی ہوئی لال میٹس اور زیرا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ میرے ہاتھوں کی ٹینشن مت لیجئے گا میرے ہاتھ بلکل میں نے دھوک کر اچھی طریقے سے ساف کر لیے تھے کلیجی میں ہم نے اچھی طریقے سے سارے انگریڈینٹس کو مکس کر دینا ہے بہت اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے کلیجی میں سارے مسالے اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو باہر ہی رکھ دینا ہے فریج میں نہیں رکھنا باہر ہی ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رہنے دیں گے ایک فرائے پین میں ہم نے آدھا کب تیل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر دماغر ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اس نے کلیجی شامل کر دیں گے کلیجی میں ہم نے ابھی نمک نہیں ڈالا ہے کلیجی میں کبھی بھی پہلے نمک نہیں ڈالتے ہیں ہمیشہ کلیجی پکنے کے بعد گلنے کے بعد نمک ڈالتے ہیں ورنہ ہماری کلیجی ہارڈ ہو جائے گی اور گلے ہی نہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور دس منٹ کے لیے سلو آنچ پہ کور کر کے رکھ دیں گے تو جناب سلیے کلیجی کے حال احوال معلوم کر لیتے ہیں کلیجی ہماری اچھے سے گل چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں صرف دس منٹ لگتے ہیں کلیجی بننے میں اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکا دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اور بلکل ہلکی سی چھوڑی مارنے سے یہ کٹ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ بنی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آنچ کو تیز کر لینا ہے اور اس کو بھون لینا ہے ہم نے لو فلیم رکھا ہوا تھا اب میڈیم کر دیا ہے اور اس کو چھمچا چلاتے ہوئے بھون لیں گے یہ کلیجی بنانے کا بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ٹیسٹی طریقہ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے یہ کلیجی تیار ہو جاتی ہے بکرائید سپیشل ڈیش میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بکرائید آنے والی ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلیے آپ کو کلیجی بنانے کا سب سے آسان طریقہ بتا دوں دیکھیں کلیجی ہماری بہت اچھی طریقے سے بھون چکی ہے مسالہ ہمارا کتنا اچھا بنا ہے حالکہ اس میں ہم نے کوئی دہی نہیں ڈالا پیاز نہیں ڈالی صرف دو ادر چھوٹے چھوٹے ٹیماتر ہم نے اس میں ڈالے ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بنا ہے اب اس سٹیج پر ہم نے نمک شامل کر دینا ہے نمک شامل کر دیا ہے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے سوپر سوپٹ کلیجی بنی ہے یہ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور پرائی دیجئے گا بس نمک ہمارا اس میں اچھا طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو آف کر دینا ہے کلیجی ہماری تیار ہے چلیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست سی یمی یمی سی کلیجی بن کر تیار ہو گئی ہے صرف دس منٹ میں آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کلیجی بنانے کا آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا چلیے تو آج کی ہماری ویڈیو کو کرتے ہیں تمام اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ في امان اللہ